اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب i hope you all are good happy healthy and wealthy and چلیے تو فٹا فٹ سے آج کا میں ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں کوئی ٹائم ویسٹ نہیں کرتی ہوں and فٹاک سے میں آپ کو main main چیزیں بتاتی ہوں ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے یہ واو کے شیمپوز ہیں تو میں اس کا ریویو آج دینے والی ہوں اور آپ کو بتانے والی ہوں کہ کون سا بیسٹ لگا مجھ کو and یہ بلکل genuine review ہے یہ میرا خود کا ہے میں نے اس کو دو سال use کیا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ review دے رہی ہوں okay تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے واو کا coconut milk shampoo ڈی ایچ ٹی blockers no paraben no sulfate no silicon no color ٹھیک ہے بہت ہی mild shampoo ہے تو اس shampoo کو guys اس shampoo کو میں نے دو سال use کیا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کا جو price ہے 4.99 ہے بہت زیادہ اس کی ingredients اور details میں میں نہیں جا رہی ہوں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پڑھ لیجیے گا کیونکہ i guess آپ سب نے بہت باری اس کے ingredients کے بارے میں دیکھا بھی ہوگا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو لیکن میں نے اس کو منترہ سے ابھی کچھ دن پہلے مانگایا ہے تو یہ مجھے 319 کا ملا ہے 319 کا 319 کا ملا ہے ٹھیک ہے اور یہ helps nourish hair roots repair weak strands and tame frizzy hair تو یہ ایسے hairs کے لئے use ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ والا جو شیمپو ہے واو کا آملا شیمپو guys یہ میں 6 مہینے پہلے میں اس کو مگایا تھا تو اس شیمپو کا جو price اس میں لکھا ہے 449 روپیز یعنی 4.500 کا ہے اور اس کو میں نے amazon سے مگایا تھا جو کہ مجھے 344 یا 45 something کا پڑا تھا مجھے یہ تو okay guys یہ میں نے amazon سے مگایا تھا اور یہ اس کے یہاں پہ جو بھی details سے لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ شیمپو اس میں بھی لکھا ہے no sulfate no parabens no silicon no color okay and intensive and strengthening care for weak root and thin damage prone hair suitable for all hair types تو میرے weak root کو تو اس نے strong نہیں کیا تو میری طرف سے تو کوئی بھی اچھا response بہت اچھا نہیں ملائے شیمپو سے تو میں یہ والا شیمپو آپ کو suggest نہیں کروں گی guys okay تو ابھی میں آپ بتا دیتی ہوں کہ اس شیمپو کا کیا result مجھے ملا یہ شیمپو میں نے دو سال use کیا اور میں آپ کو بتا ہوں amazing results ہیں مجھے یہ پہت پسند آیا and you know first wash اور second wash سے آپ کو فرق دیکھتا ہے اس میں میرے بال جھڑنے کم ہو گئے تھے اور مطلب اچھے بال بھی اچھے گھنے مطلب پہلے سے کافی فرق پڑا تھا مجھے شیمپو کو use جھڑتے نہیں تھے اور کافی میں satisfied ہوں اس شیمپو کے ساتھ کیونکہ اس کا result مجھے بہت اچھا نہیں سمجھ میں آیا اتنا مجھے سوٹ نہیں کیا ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو بہت سوٹ کرتا ہو بٹ مجھے نہیں کیا میں نے first wash wash second wash سے ہی مجھے میرے بال جسے اور جھڑنے لگے مجھے نہیں سمجھ میں آیا یہ بالکل بھی شیمپو اور پھر سے میں آملہ مگایا بٹ اس کا result مجھے اچھا آملے کا نہیں ملا اور اس کا بہت اچھا result ہے گائز کی دو سال یوز کر کے میں سوچ کیا تھا آملہ والے سے بٹ پھر میں اس پر آگئی ہوں اور یہ مجھے بہت پسند آیا تو ان دونوں میں اگر آپ میرے سے پوچھیں گے کی بیسٹ کون سا ہے تو آئی ویل سججس دس آپ یہ شیمپو لو بہت اچھا ہے آپ کے بال بھی اس سے جڑیں گے نہیں اور اچھے گھنے بھی لگتے ہیں اچھے مطلب ہی بھی ہیئر لگتے مجھے بہت پسند ہے اوکی گائز تو یہ تھا میرا اس کو لے یہ ایسے ٹرانسپیرنٹ ہے گائز اور یہ میں آپ بتا دیتی اس میں اس میل بھی بہت اچھی کوکونٹ جیسے اس میل آتی جب آپ ہیئر واش کریں گا تو بہت اچھا فیل آئے گا کافی خوشبو کرے گا کافی اچھی خوشبو آتی ہے خود کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے تو یہ تھا میرا ریویو گائز اور میں واو کے شیمپو کے ساتھ واو کا ہی کوکونٹ والا کنڈیشنر یوز کرتی ہوں جو کی یہ ہے اور یہ دونوں کا کمبینیشن بہت ہی اچھا ہے میں ان دونوں کو یوز کرتی ہوں اور یہ بہت اچھا کنڈیشنر ہے ٹھیک ہے تو اگر شیمپو لینے کا سوچ رہا ہو تو آپ یہ کوکونٹ والا ٹرائ کریے ٹھیک ہے آملہ مجھے نہیں پسند آیا تو میں اس کا نہیں سجست کروں گی یہ میں نے دو سال یوز کیا ہے اور دو سال یوز کرنے کے بعد جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ میں شیئر کریں اچھا ایک انفرمیشن اور میں دینا چاہوں گی آپ کو کہ میں دو سال سے شیمپو کو یوز کر رہی تھی شیمپو اور اس کنڈیشنر کو تو اس کے ساتھ میں ایک آئل یوز کرتی تھی بائیو بھرنگ راج آئل تو گائز یہ جو کومبنیشن تھا یہ بہت اچھا تھا کہ میں شیمپو اور اس کنڈیشنر کو یوز کرتی تھی اور میں ویک میں باری بائیو برنگ راج آئل بائیو ٹکک کا یوز کرتی تھی تو میرے بال بہت اچھے ہو گئے تھے اور چھوٹے بال نئے بال اور نکلتے تھے جیسے آگے کے کچھ بال جھڑ گئے تھے تو چھوٹے چھوٹے سے بال میں دیکھوں کہ نئے بال نکل رہے تو اب میں پتہ نہیں اس آئل کو بھی ساتھ میں یوز کر رہی تھی تو آئل بھی بہت اچھا تھا تو اس کی وجہ سے میرے چھوٹے چھوٹے بال اور نکل لئے تھے اور میرے بال جھڑ رکے تھے کم ہوئے تھے وہ شیمپو سے ہوئے تھے تو یہ ایک بہت امپورٹن انفورمیشن تھی جو میں نے یوز کیا جس کا مجھے ریزلٹ اچھا ملا تھا تو آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں تو آپ اوئل بھی مگا سکتے ہو اور ساتھ میں ویک میں ایک باری وہ اوئل بھی یوز کر سکتے ریزنیبل ہوتا کوئی بہت مہنگا نہیں ہوتا ٹھیک ہے گائز تو یہ تھی میری انفورمیشن تو آئی ہوپ کی میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کو کافی help ملے گی میرے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ شیمپو آرڈر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے گائز تو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر شیئر کر 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 جو لوگ نئے آئے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کیونکہ میں بہت اسی طریقے کی انٹریسٹنگ ویڈیو اس لاتی رہتی ہوں اگر آپ سبسکرائب کریں گے بیل آئیکن کو پریس کر لیں گے ٹاپ والی تو جو بھی میری لیٹس ویڈیو فٹاک سے آپ تک پہنچ جائے گیز ٹھیک ہے تو تب تک اپنا خیال رکھ خوش رہی ہیپی رہی ہیلدی رہی سی یو این مائی نیکس ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ با بائی